عرب اور یورپین ممالک کا دو ریاستی حل کے ذریعے اسرائیل اور فلسطین تنازع کے خاتمے پر زور اسرائیل اور عرب ممالک کے درمیان معاہدے کو خوشائند قرار دے دیا عرب اور یورپین ممالک کے وضع خارجہ کا کہنا ہے کہ اسرائیل اور فلسطین کے تنازع کا خاتمہ دو ریاستی حل کے ذریعے ہی ممکن ہے غر ملکی خبر اسرائیداری کے مطابق عرب اور یورپین ممالک کے وضع خارجہ نے اسرائیل اور فلسطین کے درمیان دو ریاستی حل کے لیے اردن میں اہم ملاقاتیں کی اردن مصر فرانس کے وضع خارجہ نے ملاقات میں براہ راست شرکت کی ہے تاہم کرونا وائنس کی وجہ سے کرنٹینہ میں موجود جرمنی کے وضع خارجہ ملاقات میں آن لائن شریک ہوئے ملاقات میں شرکاں نے اسرائیل اور فلسطین کو دوبارہ سے مذاقرات شروع کرنے پر زور دیتے ہوئے کہا کہ دو ریاستی حل ہی واحد راستہ ہے جس کے ذریعے طویل عرصے سے جاری اسرائیل فلسطین ترازے کا خاتمہ کیا جا سکتا ہے عرب اور یورپین ممالک کے وضع خارجہ نے حال ہی میں متحدہ عرب امارات اور بہرین کی جانب سے اسرائیل کے ساتھ تعلقات بحال کرنے کو تاریخی اقدام کرا دیتے ہوئے حصہ عمل کو خوش آئین کہا شرکاں کا کہنا تھا کہ ان معاہدوں سے ظاہر ہوتا ہے کہ خطے میں انممکن ہے مصر کے وزیر خارجہ کا کہنا تھا کہ یہ ایک اہم قدم ہے جو مشرق وستہ میں عمل کو مزید آگے بڑھائی گا اردن کے وزیر خارجہ نے کہا کہ دو ریاستی حل کے بغیر خطے میں جامع اور دیر پا انممکن نہیں فرانسیزی وزیر خارجہ نے کہا کہ دو ریاستی حل کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں ہے ہم اس عمل کی حمایت کرنے کے لئے تیار ہیں تاہم دونوں ممالک کو مذاکرات کے لئے سنجیدگی ثابت کرنا ہوگی